اگر بڑھتے ہیں ایک اور خبر بات کر لیتے ہیں یہ خبر امریکہ اور ایران کے نئے تعلقات کے حوالے سے ہے امریکی صدق ڈالنڈ ٹرمپ نے جی سیون جو کانفرنس ہوئی فرانس کی اندر اس میں ایک اعلان کیا کہ وہ ایران کو مضبوط ملک دیکھنا چاہتے ہیں ایران کے نظام حکومت کے امریکہ خلاف نہیں ہے اور اسی دوران خبریں یہ بھی سامنے آئیں کہ فرانس کے جو صدر ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ان قریب امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ اور ایران کے صدر حسن روحانی آپس میں ملقات کریں گے امریکی صدر ڈالنڈ ٹرمپ کی جانب سے بھی اس بیان کے بارے میں مصبت اشارے ملے ہیں اور امریکی صدر ٹرمپ نے بھی یہ کہا ہے کہ انہیں کوئی اتراز نہیں ہوگا ایرانی صدر حسن روحانی سے ملنے میں لیکن انہیں امریکہ کو جو اتراز ہے وہ یہ ہے کہ ایران اپنی پالیسیوں پر نظر ثانی کرے تو پھر امریکہ جو ایران کے صدر ہیں ان سے ملقات بھی کروا سکتا ہے ایرانی صدر کو امریکہ میں بلایا بھی جا سکتا ہے اس کے جواب میں جو ایرانی صدر حسن روحانی ہیں انہوں نے یہ کہا کہ امریکہ کے ساتھ مذاکرات اس وقت تک نہیں ہو سکتے جب تک امریکہ ایران پر لگائی گئی پبندیاں واپس نہیں لیتا ناظرین اکرام ایران اور امریکہ کے درمیان بڑھتی ہوئی یہ قربتیں کیا اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ مستقبل میں ایران اور امریکہ آپس میں دوستی کرنے جا رہے ہیں اور ایران اور امریکہ کی یہ دوستی کس کے مفاد میں ہے اور اس سے کس کو خطرات لاحق ہیں ظاہر سی بات ہے ایران اور امریکہ کے درمیان جو تعلقات ہیں وہ اس نویت کے تو خراب نہیں ہے کہ جیسے یہ کہا جائے کہ اس سے امریکہ اور ایران میں کوئی جنگ ہو گئی ہے یا ان میں جنگ ہو گی یا اس سے دونوں کو نقصان ہوا ایران پر جو پبندیاں امریکہ نے لگائی آج بھی ایران ان پبندیوں کے برخلاف پیٹرول بھی بیچتا ہے اپنا آئل بھی بیچ رہا ہے اور باقی تجارت بھی یورپی موالک کے ساتھ اور باقی ملکوں کے ساتھ کی جا رہی ہے تو امریکہ کی جانب سے ایران پر لگائی گئی وہ پبندیاں کہاں گئیں اسی طرح سے سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ جو ایران اور امریکہ کے تعلقات ہیں وہ کبھی بھی خراب نہیں رہے اگرچہ دنیا کو یہ نظر آتا رہا کہ ایران اور امریکہ کے آپس میں کشیدگی ہے تعلقات خراب ہیں لیکن پسے پردہ جواد ذریفے امریکہ کا دورہ بھی کرتے رہے ہیں امریکی حکام جو ٹرمپ بھی دزامیہ ہے ان سے ملقاتیں بھی ان کی ہوتی رہیں تو اب جو صورتحال بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کہ امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ اور ایرانی صدر حسن روحانی کے مبین میں ملقات ہونے جا رہی ہے اس کا اصل حدف یہ ہے کہ دونوں ملک ایک دوسرے کے اس لیے قریب آ رہی ہیں کیونکہ مشرق وستہ کے اندر نئی تبدیلیاں ہونے والی ہیں امریکی صدر ڈاللڈ ٹرمپ پیس پلان جو صدی کی بڑی ڈیل ہے فلسطین کے حوالے سے اس کا اعلان کرنے والے ہیں اور اس اعلان کے ساتھ ساتھ ایران کی جانب سے ظاہر سی بات ہے کہ امریکہ کو یہ خدشہ تھا کہ کہیں وہ بھی اس کے خلاف کوئی آواز نہ اٹھائے تو ایران کو بھی قائل کر لیا گیا ہے تاکہ وہ خاموش رہے اس کے بدلے میں ایران کو جو پبندیاں ہیں اس میں نرمی کی جا رہی ہے ایران کی جو جہاز ہیں وہ پیٹول بھی بیچ رہے ہیں دنیا کو اور اس کے ساتھ ساتھ مشرق وستہ میں تبدیلیاں یہ ہونے جا رہی ہیں کہ جو اسرائیل ہے وہ شام اور اسی طرح سے لبنان اور عراق تک پہنچ گیا ہے اور اس کے علاوہ یہ بھی خبریں گردش کر رہی ہیں کہ امریکہ کی جو ایران کے ساتھ نرم تعلقات ہیں نرم گوشی ہے اس کے پیچھے ایک وجہ یہ ہے کہ جو عرب ممالک ہیں گلف ممالک ہیں ان کو بھی کاؤنٹر کرنا ہے ان کو بھی ڈرانا دھمکانا ہے کہ وہ امریکہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ تعلقات اچھے کر کے جو ہے وہ عربوں کے لیے اس میں بہت بڑی ایک جو ہے وہ میسج ہے ایک بہت بڑا پیغام ہے کہ وہ امریکہ کو زیادہ سے زیادہ پیسہ دیں زیادہ سے زیادہ وہاں پر سرمایہ کاری کریں اس کی ایک وجہ یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ جو سعودی عرب ہے جو متحدہ عرب ممارات ہے اور باقی کے جو گلف ممالک ہیں یہ امریکہ سے کیونکہ دور ہونا چاہتے ہیں یہ رشیہ کی طرف بڑھ رہے ہیں چین کی طرف بڑھ رہے ہیں جس طرح سے محمد بن سلمان نے چین کا دورہ کیا تھا پھر رشیہ کا بھی دورہ کیا تھا تو چین کی اور رشیہ کے انویسمنٹ عرب ممالک کے اندر بہت زیادہ آ رہی ہے تو امریکہ عرب ممالک کو یہ پیغام دینا چاہتا ہے کہ اگر وہ رشیہ اور چائنہ کے بلوک میں جائیں گے تو پھر ایران کے ساتھ امریکہ تعلقات بھی اچھے کرے گا اور پھر ایران پر سے پبندیاں بھی اٹھا لی جائیں گی تو یہ ساری سیاسی صورتحال مشرق کے وسطہ کے اندر جو بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے اس میں جو سب سے زیادہ نقصان ہونے جا رہا ہے اگر خدا نہ خاصہ ایسا ہی ہوا تو اس میں عرب ممالک کا ہوگا اور عرب ممالک کو کمزور کرنے کی جو پالیسی ہے اس کے پیچھے گریٹر اسرائیل منصوبے کو کامیاب بنانا ہے اور پاکستان کو کمزور کرنا اور پاکستان کے خلاف جو یہودی لوبیز ہیں ان کو متحرک کرنا ہے یہی وجہ ہے کہ کشمیر کے اندر جو صورتحال نظر آئی اس کا جو تعلق ہے اس کا جو لنک ہے وہ بھی مشرق کے وسطہ کے اندر ہونے والی تبدیلیوں سے ہے اس حوالے سے عرب ممالک کو اور پاکستان کو غور فکر کرنا ہوگا تعلقات کو مستحکم کرنا ہوگا اتحاد بنانا ہوگا اختلافات کو دور کرنا ہوگا ورنہ یہودی اور ہندو اور عیسائی اور ان کے حواری آپس میں مل کر ان تمام اسلامی ملکوں کو کھا جائیں گے اس سے پہلے تمام کے تمام مسلمانوں کو متحد ہونے کی ضرورت ہے